ان کے نام پر تمام پارٹیاں ایک جٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور سمرتن پوری طرح سے ان کو ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایک اور بڑی خبر مدی پردیش سے اس وقت آ رہی ہے کسان نے ایک اور کسان نے خودکوشی کر لی ہے کرز سے پریشان کسان نے خودکوشی کی ہے ساہوکار پر پریشان کرنے کا آروپ لگ رہا ہے ساگر زلے کے بینہ میں اس کسان نے خودکوشی کی ہے تو لگاتار مدی پردیش میں کسانوں کی خودکوشی کا جو سلسلہ ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ایک اور کسان نے کرز سے پریشان ہو کر اپنی جان دے دی ہے بتا جا رہا ہے کہ ساہوکار اس کو پریشان کرتا تھا جس کے قارن اس نے خودکوشی کر لی ہمیں سمجھتا تھا سوشیل شرما اس وقت جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پر سوشیل کیا خبر ہے ساگر زلے میں ایک کھملا سا تھانا ہے اس کے انترگیت بچہاری گاؤں ہیں یہاں کا رہنے والا کسان گلائی جو ہے جس میں ساہوکار سے کرز لیا ہوا تھا لگ بھگ ایک لاکھ روپے کا ساہوکار اس سے اب ڈھائی لاکھ روپے مانگ رہا تھا اس سے وہ بہت پریشان تھا تو اس نے کل جو ہے اپنے کھیت میں مہوے کے پیر سے جو ہے فاسی لگا کر آتمتیا کر لی اس معاملے میں ابھی تک پولیس نے جو ہے ساہوکار کے خلاف معاملہ درج نہیں کیا ہے مرد اپنیش میں کرج کے کارانف کسانوں دورہ آتمتیاوں کا لگاتار یہ پندرواں معاملہ ہے لگاتار کسانوں دورہ آتمتیا کر رہے ہیں سرکار دورہ راحت دینے کا سیدھا فائدہ کسانوں کو ابھی تک نہیں مل رہا ہے دلکل تو یہ گیپ کہاں پر ہے یہ اثر سرکار تو چاہ رہے ہیں کسانوں کو فائدہ رہے ہیں لیکن بیچ میں بچولی اور یہ پرشاشنیک مشینری جو ہے یہ جو ہے کسانوں تک فائدہ نہیں پہنچنے گا ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے سرکار میں جو گھوشنائیں کی ہیں ان کا بھی سیدھا فائدہ کسانوں کو نہیں ہو پا رہا ہے ابھی جو پیاج آرشوکر کلوں پر خریدی جا رہی ہے اس میں بھی کسانوں کو لگاتار پریشانی ہو رہی ہے تین تین چار چار دن انہیں وہاں پر رکنا پڑا لیکن کسانوں کو جو ہے پیاج خریدی میں بھی پورا فائدہ جو سرکار دینے چاہی وہ نہیں مل رہا ہے بلکل سوشیل بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے تو مدی پردیش میں ایک اور کسان نے ساہوکار کے کرسے تنگ آ کر خودکشی کر لیا ہے ایک لاکھ روپے کا کرس تھا ہے اس کسان کے اوپر اور ساہوکار کی طرف سے اس کو پریشان کیا جا رہا تھا